امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے رفاقی بجٹ 2022-2023 جو انشاءاللہ چند دنوں میں گھرمنٹ کی طرف سے پیش کر دیا جائے گا اس بجٹ سے سرکاری و رازمین اور پینچنرز کی بہت زیادہ امیدیں گا بستا ہیں کیونکہ پچھلے پانے سال سے پیسکیل بھی روائز نہیں ہوئے اور تنخواہ میں بھی کوئی خاطرخواہ اضافہ سرکاری مرازمین اور پینچنرز کی پینچن میں نہیں کیا گیا اس کے ساتھ مرازمین پی اینگ پینچن کمیشن جو کہ سابقہ حکومت کی طرف سے دو سال پہلے بنایا گیا تھا اس کمیشن کو بڑھانے کا مقصد گریڈ ایک سے گریڈ بائیس تک کے وفاقی صوبائی افواج جو سیول آرم فورسز کے تنظیمی اور تنخواہوں کے دھنچے کو یکسا کرنے اور پینچن کی حوالے سے سفارشات مرتب کرنی تھی اس کمیشن سے بھی ملازمین اور پینچنرز کی بڑے ہی امیدیں ہوا بستا ہے تو ہماری آج کی ویڈیو بھی اسی پین پینچن کمیشن کی سفارشات کے حوالے سے ہے آپ سے ریکرس کروں گا یہ شورٹ سی ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا اور اس طرح کی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز فیملی حاصل کرنے کے لیے اس چینل زوبی سلوشنز کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پیس کر دیجئے گا زوبی سلوشنز کے معزز دوستو پی کمیشن نے سفارشات کو مکمل کرنے کے لیے چوتھی بار توسیع مانگ لی ہے تنخواہ اور پینچن کی نظام میں اسلاحات دوزار تئیس دوزار چوبیس پجر سے قبل مکمل ہونا مشکل ہے یہ کہنا ہے پینٹ پینچن کمیشن وزارت خزانہ نے ریپورٹ سولہ پہل تک مکمل کرنے کے احکامات دیئے تھے پینٹ کمیشن پچھلے دو سال سے کام کر رہا ہے لیکن تا حال اس کمیشن میں اپنی ریپورٹ مکمل نہیں کی ہے پینٹ پینچن کمیشن نے اسے فارشات مکمل کرنے کے لیے چوتھی مرتبہ تیس جون دوہزار بائیس تک توسیع مانگی ہے وفاقی منازمین کے تنظیمی دھنچے تنخواہ اور پینچن کے نظام میں اسلاحات دوہزار تیس دوہزار چوبیس کے بجٹ سے قبل ہونا مشکل ہو گیا یہ کہنا ہے پینٹ پینچن کمیشن کا وزارت خزانہ نے پینٹ پینچن کمیشن کو سیول و دفاعی منازمین کے تنظیمی اور تنخواہوں کے دھنچے میں تبدیلی اور بہتری کے لیے سولہ اپنیل تک ریپورٹ مکمل کرنے کے احکامات دیئے تھے کمیشن نے گریڈ ایک تا بائیس کے وفاقی صوبائی افواج اور سیول آم فورسز کے تنظیمی اور تنخواہوں کے دھنچے کو یقصہ کرنے اور پینچن کی حالے سے سفارشات تیار کرنی ہے اس کمیشن نے سکیل تنخواہوں اور آلاؤنسز میں تبدیلی کے لیے قانون میں ترمیم کرنے کے لیے سفارشات پیش کرنی ہے وزارت خزانہ نے زفر احمد خان کو کمیشن کا چیئرمین تائنات کیا تھا ایک دفعہ پھر سے اس کمیشن کی جانب سے اپنی ریپورٹ مکمل کرنے کے لیے مزید وقت مانگا گئے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ 30 یون 2022 تک یہ کمیشن اپنی ریپورٹ مکمل کرتا ہے یا پھر یہ ریپورٹ اگلے بجٹ یعنی کہ 2023-2026 پہ پیش کی جائے گی جیسا کہ پینچن کمیشن کہہ رہا ہے زوبی سلوشن کے موزے دوستو ہماری آج کی ویڈیو پینچن کمیشن ریپورٹ کے حوالے سے تھی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کونٹینٹ کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ اس طرح کی تمام انفرمیٹیو ویڈیو اس ٹائملی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل زوبی سلوشن کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ اس چینل پہ اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ تک ٹائملی آسکے اب آپ سے جازے چونگو ویورز انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس اوڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیے گا دعویوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ